نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یاہدی اللہ فلا مدل لہ و من یدلل فلا حادی لہ و اشہدن لا الہ الا اللہ و احتہو لا شریک لہو و اشہدن محمد عبدہ و رسول عمباد فاوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں میری بک میں پیج نمبر سیونٹی فائیو ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں اس پہ ابھی ہم ہیں اور اس کو ہم مکمل کریں گے آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کر کے اگلا جو چپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں چونکہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے دفعہ سے پچھلی کلاس سے جو ٹاپک ہے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ یاد ہے آپ لوگ کو کیا چیز بتائی جا رہی ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے مقابلے کی مختلف تدبیریں ہمارا ٹاپک کیا تھا ہمارا ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مشرقین اس دعوت کے دینے سے اس راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے ڈیفرنٹ تدبیریں کی اور یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا مین جو اختلاف تھا وہ کن چیزوں پہ توحید رسالت اور آخرت اور اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی تھی کہ ان کا شرق کیا تھا مین چیز جو آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا شرق کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے مقابلے میں توحید کیا چیز ہے آپ کو توحید کی سمجھ تب ہی آئے گی جب آپ کو پتا ہوگا شرق کیا چیز ہوتی ہے اگر شرق کا ہی نہیں معلوم تو پھر توحید کیسے سمجھیں گے دیکھیں اگر دیکھنا ہے کہ روشنی کیا ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اندھیرہ کیا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ آج اس دن پڑھا تھا آج ہم انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے پیج نمبر سیونٹی فائیو ہے میری بک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کی سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرقین پر یہ بات بہت گران گزری گران کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت بھاری گزری کہ سارے معبود ہم چھوڑ دیں اور ایک کی پوجا کریں انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے اب ہم جلدی جلدی اس کو مکمل کریں گے کیونکہ یہ صرف ان کے شرق کی بات ساری بتائی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں سورہ سعاد آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں ہے کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود برنا ڈالا یہ تو عجیب چیز ہے اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ یقینا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام کو یہ بتا دیا کہ یہ گھڑی بھی ہے اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرقین نے بھی اپنے شرق کو بچانے اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوں سے دلیل قائم کی گئی اور وہ دلیل کیا ہے قرآن بار بار وہ دلیلیں دیتا ہے اب یہ آگے دلیلیں آ رہی ہیں کہ کیا دلیل قرآن نے پیش کی ان کے شرق کے مقابلے میں اور وہ جو مسلمانوں کو روکتے تھے تبلیغ سے اس کے مقابلے میں ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرر اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف دینے کی قوت دے رکھی ہے اب یہ اب ہم سے بھی سوال ہے ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں بہت اس کے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اس کے مقرب کہتے ہیں اس کے پیارے بندے کہتے ہیں ان کے پاس کہاں سے یہ آثورٹی آئی کہ وہ دنیا میں تصرف تصرف سمجھتے ہیں یا اس میں چینجز مطلب اس میں کچھ نہ کچھ اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں کچھ اپنی پاور چلا سکیں اس پاور چلانے کی ان کو کس نے یہ آثورٹی دی ہے کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ دلیل ہے کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے کہ جو پیارے اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس اتنی پاورس ہیں کہ وہ دنیا میں چینجز کر سکیں اپنی پاور یوز کر سکیں کیا دلیل ہے اس کی اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں لوگوں کی مصیبتیں ٹالتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے ہے کسی سے بھی جو آپ سے یہ بات کرتا ہے فلان قبر والے کے پاس جاؤ آپ وہاں پہ دھگا بند ہو آپ وہاں پہ جاؤگے وہاں پہ دیکھ چڑھاؤگے یہ ہوگا یہ ہوگا دلیل بتاؤ نا اس کی قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہاں سے پھر دلیل ملی who told you یہ پوچھا جا رہا ہے اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں تو تمہیں غیب معلوم ہے بھئی غیب سے تمہیں کوئی چیزیں پتا چلتی ہیں اس وجہ سے تمہیں کسی نے کہاں سے غیب کی اطلاع دے دی یہاں پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اس میں تمہیں یہ بات لکھی بھی مل گئی ہے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دو باتیں کہی ہیں کس طرح سے تمہیں پتا چلا ایدر تو تمہارے پاس غیب کا علم ہے ہے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پچھلی بکس میں سے کسی بکس میں لکھا ہوئے اللہ کی طرف سے جو کتابیں ہوئے نہیں تو پھر کہاں سے پتا چلا اس کا ثبوت کہاں ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل یا تم میرے پاس کوئی کتاب لاؤ یا علمِ الٰہی کا کوئی بکیہ لاؤ یا نہیں کوئی پچھلی کتاب لے کر آؤ اگر تم لوگ سچے ہو اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے اگر ہے تو ہمارے پاس لاؤ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹھتل پچو لگاتے ہو یعنی بے حقیقت باتیں کرتے ہو ادھر کی ادھر ہانکتے ہو اسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو کوئی غیب کا علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے اس لئے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بل نتبعو ما وجدنا علیہ آبائنا آج بھی یہی جواب ہے کل بھی یہی جواب تھا انہوں نے بھی کیا کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی وہ کوئی بات نہیں لاسکے کہ ہم نے کہاں سے پڑھی ہے ہمارے پاس غیب کا علم بھی نہیں تو پھر کہاں سے پتا چلتی تھی جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے آواز نہیں آرہی تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس بات پہ پایا اسی کی پیر بھی کر رہے ہیں اور یہ کہتے تھے انہ وجدنا آبائنا علیہ ملت و انہ علیہ سارہ محتدون ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک اسی ملت پہ اس طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا ہمارے تو سارے فلانی فلان بزار پہ جاتے تھے وہ تو وہاں پہ منتیں مانتے تھے وہ تو فلان یہ کرتے تھے ہمارے تو گھر میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ہماری تو نانی دادی سے یہ چلا رہا ہے اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اس جواب سے جب مشرقین کی جہالت اور بے بس ہی کھل گئی تو ان سے کہا گیا دیکھو ان اللہ یعلم و انتم لا تعلمون تم لوگوں کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے اس لئے اس کی بات سنو وہ تمہارے ان شرقا کی حقیقت بتلاتا ہے کہتا ہے بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں انسان ہی تو ہیں یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں اسی طرح تمہارے ان شرقا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں یعنی جیسے تم بے بس ہو ویسے ہی وہ بے بس ہے پس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یقصان اور برابر ہو جیسے تم قدرت نہیں رکھتے کسی چیز کی اسی طرح وہ بھی انسان ہے وہ بھی قدرت نہیں رکھتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں اور لوگ کیا کہتے ہیں ہاں ہم نے مراد مانی تھی اور وہ پوری ہو گئی وہ یہ کہان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو کرنی پوری اللہ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کی حاجات پوری کرنے کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دار الامتحان ہے نا یہ دار ال جزا نہیں اگر یہاں پہ صرف مسلمانوں کو رلس دیا جائے اور کافروں کو نہ دیا جائے تو پھر تو سب چیز اوبیس ہوگی پھر امتحان کیا رہا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جی بلکل سبحان اللہ بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے کہ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گے ورنہ ایک سے دوسرے کو یہ بات بہت زیادہ ٹیمٹنگ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی اتنی سخت مشکل ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے خدا نہ خاصتہ کسی کی اولاد نہیں ہیں یا کوئی ایسے انسان کو بہت ہی بے بسی کی جب حالت ہوتی تو وہ راستے ڈھونڈتا ہے اور جب اس کو کوئی آکے کہہ دیتا ہے تم فلان کے مزار پہ جاؤ وہاں پہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوئی جانا ہے میں جلدی سے کار ہی لو کیونکہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے کہ شیطان اس وقت اس کو آ لیتا ہے تو پورا قرآن کہتا ہے کہ کہاں سے تم وہ بھی بے باس ہیں جیسے تم بے باس ہے بلکہ وہ تم سے زیادہ بے باس ہے کیونکہ وہ تمہاری دعاوں کے محتاج ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں گئے تھی قتمیر کا ہم نے پڑھا تھا قتمیر خجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنا سا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہیں کہاں سے دیکھ کے آئے ہو کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ قبروں والوں کے پاس کوئی آثورٹی یا کچھ پاور ہے کدھر سے پتا چلا کوئی دلیل ہی نہیں اگر تمہیں پکار ہو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور ایک خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا یعنی اللہ کے علاوہ یہ باتیں تمہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے لہٰذا اس نے جو بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے اور نیز فرمایا اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر وہ تو اتنے بے باس ہیں دے دیں ان کو دے سکتی ہیں اور فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بیٹے دیں گے ہمیں یہ اولاد دیں گے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکے تو وہ تمہیں کیسے کچھ دیں گے اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو وہ مر کے مٹی کے نیچے نہ چلے جاتے کون اپنے لئے موت چاہتا ہے اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو جب وہ مر گئے تھے تو ان کو غسل دینے کے لوگ نہ آتے وہ خود اپنے آپ کو غسل دے لیتے لوگ ان کا جنازہ اٹھا کے نہ لے کر جاتے وہ خود چل کے چلے جاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ بے باس ہیں اور فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سواء ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے جن کے بت بنائے گئے ہیں اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے نہیں کسی نے ان کو پیدا کیا ہے تو جو خود اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتا وہ آپ کے لئے کیا کرے گا اور جو اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں یہی سمجھ نہیں آتی بات کہ وہ اپنا نفع اور نقصان بھی خود نہیں اس کا اختیار نہیں رکھتے اور یہ تو مرے میں نہ زندہ رکھتے ہیں بعض لوگ زندوں کو ایسے سمجھتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کو اپنی قسمت کا خود پتا ہے جو بیٹھا ہوا آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے اگر وہ اپنی قسمت ہی اچھی کر سکتا ہوتا تو وہ پہلے آپ کے پیسوں کا محتاج نہ ہوتا اور فیس کا محتاج نہ ہوتا پھر جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرقین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لئے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بلکل باطل اور فضول ہے اس کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نے ان کے لئے بہت سی دلچسپ مثالیں بیان کی چنانچہ ایک جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطن کوئی جواب نہیں دے سکتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے موہ میں آ جائے حالانکہ موہ موہ میں آ ہی نہیں سکتا پس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں ہے صور افراد میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی یہ ایسے ہی ہے ان سے مانگنا جیسے تم پانی کے آگے ہاتھ بڑھا کے کہو کہ آ جا اور میرے موہ میں پڑھ جا تو وہ کبھی نہیں آ سکتا پانی آپ جتنا مرضی ہاتھ بڑھاتے رہیں کتنی خوبصورت مثال ہے اسی طرح قبر والوں کے سامنے بتوں کے سامنے اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی ایسے ہاتھ پہلائیں ہیں کہ مجھے دے دو میرے موہ میں آ جاؤ جیسے پانی کو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتا یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے پانی نہیں اٹھ کے آ سکتا یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ نہیں ہمیں کچھ دے سکتا یہ بات بیان کر کے مشرقین سے ذرا سوچنے کے لئے کہا گیا چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کی اور ان معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ یہ بات مانتے تھے یاد رکھے کہ ان بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہیں وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا یہ جو پیاری نیک ہستیاں تھی جن کے بت بنائے گئے اس لئے ان سے کہا گیا تم نے اللہ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنی ان شرقاء کو جو مخلوق اور بے بس ہیں یقصہ اور برابر کر دیا ہے آخر یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرقاء کو بھی پوچھتے ہو اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو کیا آج کا شرق بھی یہی نہیں ہے اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں وہ مشرقین بھی یہ نہ سمجھیں کبھی بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بتوں کو نہیں وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا وہ اللہ کی بعض صفات کو بھی مانتے تھے ٹوٹل ساریوں کو سب ایٹریبیوٹس کو نہیں مانتے تھے مگر کچھ کو مانتے تھے وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پوچھتے تھے اللہ کو بھی پکارتے اور ان کو بھی پکارتے آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا کیا جو پیدا کرتے اور جو پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہیں تم سمجھتے نہیں ہو دونوں کیا برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھچنکہ رہ گئے ان کی ساری حجت بحث جاتی رہے وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ اقل مند تھے لوگوں کے درمیان ان کی اقل مندی کا شہرہ تھا یعنی شہرہ تھی بہت پپولر تھے اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے آپ دیکھیں اسکیوز کیسا ہے ان کے پاس کہ اب کیا آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک کافر صدار آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا عبد المطلب ٹھیک تھے وہ زیادہ اقل مند تھے یا آپ زیادہ اقل مند اب کیا کہیں گے اگر کہہ دیں گے کہ میں زیادہ اقل مند اور میں صحیح ہوں تو کہیں گے ہائے انہوں نے تو توہین کر دی اپنے باپ دادا کے اور اگر کہیں گے عبد المطلب ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے ان کا تو دین یہی تھا بت پرستی تو آپ پھر کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے دیکھیں حکمت کبھی کس چیز میں ہوتی ہے خاموش رہنے میں تو یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو ہمارے باپ دالہ اتنے اقل مند تھے اور ان کا تو دین یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عباوجدات کا بھی دین یہی تھا یہ جو صحابہ کرام تھے سارے ان کے عباوجدات کا بھی دین یہی تھا اب کیا سے تم اس دین سے پھر گئے کیا وہ بے وکوف تھے جو یہ کرتے تھے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہماری نانی دادی یہ کرتے ہیں وہ کیا بے وکوف تھی اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیاری کیا جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے یہ مطلب کبھی اشاروں کے نائوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقشے قدم پہ دوڑے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداوں سے ڈرائیا کرتے تھے دیکھیں یہ بھی ایک ان کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے خداوں سے ڈراتے تھے کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہتے ان کی شان میں غستاخی کر رہے ہو لہٰذا بہت جلد ان کا غزب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے اور تمہیں خبتی بنا کر رکھ دیں گے یعنی آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں بلکہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ کہنے لگیں کہ کہیں جا رہی تھی اور کوئی مزار ہو گیا رہا تھا تو کہہ رہی ہیں ایک مانگنے والی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے دو تو انہوں نے جب کچھ نہیں دیا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے نہیں دیا تو یہ جو بھی وہ قبر والے تھے ان کا نام لے کے ان کی لانت تمہارے پر ہوگی اور ان کا جاتے ہیں میں تو ڈر گئی میں جلدی اس کو پیسے دیں گے تو ہم اتنا وہ ڈر جاتے ہیں کہ مطلب یہ واقعی کچھ اور ہمارے پر مسئلہ نہ آ جائے تو وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اب تم انہیں ہمارے بتوں کو ایسے ایسے برا بھلا کہا ہے تو اب دیکھنا ذرا وہ تمہارے پاگل کر دیں گے یا تم جل کے بسم ہو جاؤ گے ابھی بھی کہتے ہیں مزاروں والے تمہیں اس طرح کر دیں گے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کہ ان کو نہ پوجھو بھئی ان کی بیزتی نہیں وہ علیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے پیارے تھے لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی کر دی ان کی شان یا آپ نے ان کو برا کہہ رہے ہیں اب اس کو وہ اتنے افینڈ ہو جاتے ہیں اس بات سے یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے ہم کیا کہتے تھے سورہ حود میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بددعہ لگ گئی ہے اس کے جواب میں مشریکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے ہیں تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا کیا بھسم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں اے نبی کہہ دو اگر تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاو اور مجھے محلت نہ دو یہی ہر مومن کا جواب ہونا چاہیے کہ ٹھیک یا پھر وہ میرے اوپر اپنا داؤ چلا لیں جو یہ کر سکتے ہیں اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی کہا گیا ہے سورہ حج میں لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سے سنو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے خواہ اس کے لئے سب کے سب جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں جو مانگنے والا وہ بھی کمزور جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور 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 کے سامنے کھڑا ہو گیا مانگنے اور فرمایا گیا انقبوت میں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا پروٹیکٹر بنا لیا اس مکڑی جیسی ہے کہ کون ہے مکڑی یہ جو جس نے گھر بنایا اور یقینا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے یہ جو اولیاء ہیں نا وہ کیا ہیں جیسے مکڑی کا گھر تاش یہ لوگ جانتے اور آج بھی دیکھیں مکڑی کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے ویب آج ویب کے اوپر بہت اعتماد ہے لوگوں کو ویب پہ جو ہے وہ صحیح ہے انہوں نے ویب کو اولیاء بنایا گیا یہ تو اتنا کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے کمزور دیکھو کیسے اللہ اکبر کیسے قرآن ویب کا نام تو انہوں نے آج رکھا نا قرآن نے اس وقت بتا دیا یہ بہت کمزور ہے لوگ ہر اپنا نالج ہر اپنی چیز ویب سے لیتے ہیں یہ وہاں پہ یہ آ گیا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا تو بس وہ ٹھیک ہے ان کا کتنا بھروسہ اس پہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا یہ کمزور ہے ان کے خداوں کی اس بیبسی کو بعض مسلمانوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا اور ایک شیر ہے یہ جس کا ترجمہ ہے بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑیاں پشاپ کریں وہ زلیل ہے اس کے پیچھے میں آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک بددو تھا ہر ایک کی اپنے اپنے بوت ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے تھے اس نے بوتوں کو ساتھ بھی لے جاتے تھے کہ جہاں پہ دیکھا ماں پہ رکھ لیا اور عبادت شروع کر دی اس کی تو اس کے پاس وہ جو بوت تھا وہ اس نے رکھا کہیں لومڑی آئی اور اس نے فاکس آئے اس نے پشاپ کر دیا صبح کو وہ اٹھا تو اس کے پر پشاپ ہوا تھا تو تب اس کو یہ بات آئی اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ بھی کوئی پروردگار ہو سکتا ہے جو اتنا بے بس ہے کہ لومڑی اس کے پر پشاپ کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کچھ کر سکتا تو تب وہ اسلام لے آیا تھا لیکن جب نوبت اس کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرقین بھڑک اٹھے انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں فرمایا سورة الانعام میں اور مشرقین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ مشرقین بھی دشمنی کے جوش اور ناتانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے ہمیں کیا سکھایا گیا ہمیشہ تک کے لیے کہ کبھی ان کے خداوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ آپ کہیں گے ان کے تو ہیں بودھے اور بیکار وہ تو کوئی خدا نہیں ہے لیکن وہ جب ان ریٹرن آپ کے خدا کو کچھ کہیں گے تو یہ بہت بری بات ہے تو اس لیے انیشیٹ نہ کرو کبھی بھی ہمیں کسی کے بھی اس کو برا بھلا نہیں کہنا بہرحال جب بحث و خجت سے کام بنتا نظر نہیں آیا جب یہ آرگومنٹس اتنے ہوئے لیکن کوئی کام نہیں بنا تو مشرقین نے تیع کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزورے طاقت کچل دیں اب جب کوئی دلیل سے اپنی بات نہیں کسی بات دلیل ہوتی نہیں ہے دلیل کے ذریعے وہ بات کر ہی نہیں پاتا تو اس کے بعد اگلا حربائی کیا ہوتا ہے اگلا ٹیکٹک کیا ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے ٹورچر ظلم زور طاقت کے ساتھ کچلنا حالانکہ اس سے کبھی بھی معاملات سلجتے نہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو عذیتیں دینی شروع کر دیں اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تغلیغ سے منع کریں اب کیا تھا ہم جو آگے یہی پڑھنے لگے ہیں مسلمانوں کو تعذیب تعذیب کس سے ہے عین ظالبہ سے یعنی عذاب سے مسلمانوں کو عذاب دینا ان کو سزائیں دینا ان کو ٹورچر کرنا دیکھیں جب ان کی بات نہیں بنینا اس طرح کی بیکار بحثیں کر کر کے انہوں نے ان کے پاس کوئی لوجک تو تھی نہیں کوئی دلیل تھی نہیں تو جب بحثیں کرتے تھے اور ان کو پتا تھا بحثوں میں ہم ہار جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہی نہیں ہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ طاقت کے ذریعے ہم کس طرح ان کو کچلتے ختم کر دیں اور اس کے لیے سب بیٹھے انہوں نے کہا بھئی جو جو مسلمان ہیں تو وہ اب یہ کرے کہ ان پر ٹورچر کرنا شروع کریں ان کو سزائیں دینا شروع کریں کیونکہ جب وہ اتنا ان کے پر ٹورچر ہوگا خود ہی وہ اسلام چھوڑ دیں گے جب وہ اسلام چھوڑ دیں گے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ساتین ہی ہوگا تو انہوں نے کیا تبلیغ کرنی ہے اور کیا اپنا کام آگے بڑھا گے اکیلے رہ جائیں گے وہ تو تو اب کرو گے ان کے ساتین سے پل اوے کر لو کہ یہ دیکھیں کیسی ان کی ٹیکٹرٹ تھی اور یاد رکھیں شروع میں اسلام لانے والے کون لوگ تھے گلام تھے غریب تھے مسکین لوگ تھے بے بس لوگ تھے سوسائیٹی کے جو نیچے کا طبقہ تھا وہ تھے تو اس وقت میں کیا تھا ارحمق اللہ اس وقت میں کیا تھا کہ جاہر ہے وہ غلام کسی نہ کسی کے انڈر ہوں گے کسی کی اونرشپ میں ہوں گے تو اب ان کے اوپر تو ٹورچر کرنا بڑا آسان تھا آپ غلامی کو سمجھتے نا کیسی ہوتی تھی غلام ایسے ہی تھا جیسے جانور ہے کوئی یا غلام ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی کموڈٹی آپ کے پاس آپ اس کو اٹھا کے پھینکے گاربیج کریں قتل کریں ماریں جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا اور یاد رکھیں وہاں پہ کوئی کورٹس نہیں تھی کوئی پولیس نہیں تھا کوئی جسٹس سسٹم نہیں تھا صرف کیا تھا ٹرائبل سسٹم تھا ٹرائبل میں جو چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی بس وہی پریویڈ کرتی تھی تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا کہ یہ اب ایک دور شروع ہوا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کر آتا تھا اور ان کو پتا چل جاتا تھا یہ اس کے اوپر ٹورچر شروع کر دیتے تھے مسلمانوں کو تعریب اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے یعنی دل پھٹنے لگتا ہے انسان کا یہ باتیں سن کے بھی پڑھ کے بھی کہ کیا یہ دیکھیں یہ باتیں اصل میں ان کمروں میں بیٹھ کے پرسیوں پہ رام سے بیٹھ کے یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں شاید آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ لی لیکن یہ ایک تو ہمارا جو موسم اس طرح کا ہے کہ ہم شاید گرمی کو بھی نہیں جانتے کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے سچی بات ہے ہمیں نہیں اس طرح سے پتا یہ آپ کو بتا دوں کہ مکہ کی جو گرمی ہوتی تھی وہ ایک اس کی مثال دی جاتی تھی اتنی شدید گرمی وہاں پہ بڑھا کرتی تھی تو اس میں کیا حالات تھے کیا وہ تھے تھوڑا آپ امیجن کر سکتے ہیں ادروائز ویسے محسوس کرنا اس چیز کو یا کچھ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں جاید ہم اس کو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں اور ان میں سب سے پہلی بات مثال میں حضرت بلال کی دی جاتی ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ امیع بن خلف کے غلام تھے امیع ان کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے یعنی مکہ کی گلیوں میں جیسے کسی آپ بکرے کو بچوں کو دے دیتے ہیں کتے کو دے دیتے ہیں رسی لے کے اور وہ کھینچتا پھر اس طرح ایک انسان کو کھینچا جا رہا ہے گلیوں کے اندر اور اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ اہد اہد کہتے رہتے اس کے علاوہ امیع ان کو دپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لا تو عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا بلال کہتے اہد اہد اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا جو چھڑانے آتا بچانے آتا کوئی رحم کھاتا کوئی دیکھتا حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جاہلیت میں میں نے حج کیا اور میں دیکھتا تھا کہ بلال پر کس قدر تشدد کیا جاتا ہے کتنا ٹورچر ہوتا ہے ان پر اسی طرح عمر بن آز خود کہتے ہیں کہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں گزرتا تھا کبھی تو دیکھتا تھا کہ پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں اور وہ پتھر اس قدر گرم ہوتے تھے کہ اگر ان پر کچھا گوش رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا اور میں اسے کھا سکتا تھا اور میں سنتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اہد 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 اور میں لات اور عزہ کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اہد 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 میں ایک اللہ پر ایمان لے کر ہوں ایک خدا ہے میرا قربہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بلال کو مکہ والوں نے اس قدر ان پر تشدد کیا اور امیہ نے دوسروں نے بھی کیا یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف امیہ کرتا تھا اب جب غلام ہے نا تو جیسے آپ کا نوکہ رہا ہے کوئی آپ کے گھر آپ کا مہمانہ ہے اس نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا اس کی کوئی عزت تھوڑی تھی تو جب امیہ مارتا تھا تو اور بھی جو مکہ والے تھے وہ بھی مارتے تھے آکے کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی ان کو ایسا نہیں دیا جس پہ وہ کبھی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آخر اتنے تنگ آگئے تھے کہ وہ کہتے تھے بس دیکھیں ٹورچر کرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی نا جو ٹورچر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی تھک جاتا ایک دن تو وہ کہتے تھے بس ایک دفعہ ہمارے بتوں کا نام لے لو بس کہ ہوبل کہہ دو یہ کہہ دو ان کا نام لے لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے مگر وہ نہیں لیتے تھے حتیٰ کہ امیہ ان کی حضرت بلال کی والدہ کے پاس گیا ماں کے ساتھ ماں کے پاس گیا اور پھر جا کے کہنے لگا کہ آپ چلو میرے ساتھ اور یہ بلال کو منع کرو آخر کیوں اپنی جان کے در پہ میں تو مار مار کے اس کو ختم کر دوں گا تو وہ آئی اور وہ بھی اسلام لا چکی تھی لیکن انہوں نے چھوڑایا وا تھا اپنا اسلام تو وہ آ کے کہنے لگی اپنے بیٹے کو ان کو تم اعلان نہ کرو تم ابھی امیہ کی بات مان لو اور دل کی دل کے اندر اسلام پہ رہو جب موقع وقت آئے گا تو ہم سب اتنی اسلام کو ڈیکلیئر کر دیں گے تو اس وقت حضرت بلال کہنے لگے کہ اممہ آج مجھے پتا چل گیا کہ کافر شکست کھا گئے ہیں بلال سے انہیں کہا وہ کیسے انہیں کہا اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو آج میری ماں کو نہ بھیجتے مجھے سمجھانے کے لئے اس کا مطلب وہ ہار مان گئے تو اب میری ماں سے جا کے کہا کے آئیں کہ آ کے اس کو سمجھا تو اس طرح سے ان کے اوپر اتنی عذیت تھیں اور ایک روز حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی عذیت دی جا رہی تھی تو انہیں خرید کر اللہ کے لئے آزاد کر دیا جب گزرے دیکھا کہ اتنی عذیت اتنی تکلیف ہے تو پوچھا امیہ سے کہ کتنے بھی اس کو بیچتے ہو تو اس نے بتایا تو عزت اببکر صدیق نے اسی وقت اس کو پیمنٹ کر دی اور وہ کہنے لگا اگر آپ اس سے کم بھی دے دیتے تو میں اس کو تب بھی آزاد کر دیتے وہ اتنا تنگ آیا وہ تھا نا تو فرماتے ہیں اگر تم اس سے زیادہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتا مگر مجھے اس کو آزاد کرانا تھا اسی لیے یہ بلال وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کے جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اور یہ وہ ہیں جو معزن رسول بنے اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جو معزن ہوگا آزان دینے والوں ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی کیوں وہ آنر کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کیا ہے حبشی ہیں کالے رنگ کے ہیں غلام ہیں غریب ہیں اس زمانے میں اس سوسائیٹی میں سب سے پسے میں ہیں لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دا فرمایا کہ انہوں نے سابقون میں سے ہیں یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ میں بعد میں اسلام لیا ہوا یہ بھی نہیں سوچا کہ میں غلام ہوں میری کیسے مرضی چل سکتی ہے بلکہ انہوں نے جس حالت میں تھے اس میں اسلام لے کر آئے آج ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں مسلمان گھروں میں ہیں لیکن ان کے مسلمان ہی شوہر مسلمان ان کے بیٹے وہ ان کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں وہ ان کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں دین کی طرف وہ ان کے پر باتیں کستے ہیں اور ہم پھر گھبرا کے کہتے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے کیا کروں آپ کے پاس تو سپورٹ ہے میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ان کے پاس کون سی سپورٹ تھی کون سی سپورٹ تھی ان کے پاس آج کس کے اوپر ہے جو ایسا تشدد ہو رہا لیکن ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں دین سے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے آہد 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 اس کے سوا پاوم کے موں سے کچھ نہیں نکلتا آپ سوچیں جو ہمارے ملکوں میں گرمی ہوتی ہیں اگر آپ کو بیک ہوم گرمی یاد ہو تو یقین کریں فرش کے اوپر آپ پیر نہیں رکھ سکتے تھے جو فرش ہوتے تھے کبھی سہن کے اندر جانا پڑتا تھا تو اگر ننگے پاؤں ہے نا تو پیر رکھے نا انسان بھاگ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی تک کبھی جاتے تھے اور بھاگ کے واپس آجاتے تھے پہر اتنے جلتے تھے یہ تو پاکستان کی گرمی ہے آپ مکہ کی گرمی سوچیں وہاں پہ ایک بندے کو ریت کے اوپر لٹا کے اور تاکہ یہ ہلے نہیں اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتے تھے اللہ اکبر اور سوچیں آج کہتے ہیں تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں میری بیزتی ہو گئی تو اس لیے میں نہیں یہ کروں گی فلانے مجھے فلان کے سامنے ڈس رسپیکٹ کیا مجھے زلیل کر دیا مجھے ایسے کر دیا اس لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں وہ دیکھو جن کی گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے کیا وہ نہیں فیل کرتے ہوں گے کہ میری کیا سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ رہ گئی لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ایسے ہی نہیں ہے صحابقون الولون اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے جو ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے کبھی اسی طرح آمیر بن فہیرہ ان کو اس قدر مارا جاتا اتنی عذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی یعنی جیسے ہوتا ہے انسان پاگل نہیں ہو جاتا جب مار مار کے کسی کو آج بھی جو جو ٹورچر کیمپس ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ کئی پریزنرز ہوتے ہیں جب ان کو فری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اتنا ٹورچر ہوتا ہے ان کے اوپر اتنا ٹورچر کیا گیا تھا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کیا بولنا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کسی کو پتہ ہے آمیر بن فہیرہ کون تھے کوئی بات ان کی یاد ہے ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سور میں تھے تو یہ بکریاں صبح کو چراتے تھے اور شام کو لے کر آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھوکے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا کرتے تھے اور جب غار سور میں کچھ دن ٹھہر کے وہ لوگ آگے بڑھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اپنی اونٹنی میں پیچھے بٹھا لیا تھا اور انہوں نے بھی ساتھی ہجرت کی تھی اور جب وہاں مدینہ پہنچتے تھے یہ بہت بیمار ہو گئے تھے مرنے کے قریب ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور صحابہ کو یہاں کے مدینہ کی فضاء سوٹ نہیں کی تھی تو لیکن بعد میں یہ سیرہ صحابہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سروائیب کر گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں قاریوں کی ایک جماعت پھیجی تھی مشرقین بیر معونہ کی تبلیغ پہ معمور کر کے تو وہاں پہ جب یہ گئے تھے تو آپ کو پتہ نہ کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور انہوں نے سارے جو قاری تھے تقریباً ستر کے قریب تھے شاید تو ان کو شہید کر دیا تھا تو ان میں یہ بھی تھے اور جب ان کو شہید کیا تھا صرف ایک صحابی زندہ بچے تھے تو ان سے آمیر بن توفیل نے پوچھا تھا ان کی لاش کی طرف اشارہ کر کے یہ کون ہے بولے یہ آمیر بن فہیرہ ہے اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف جیسے یہ اٹھا لیے گئے ہیں قتل ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد اور یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق نظر آئے ہیں مجھے پھر زمین پہ ان کو رکھا گیا اور ان کے سینے سے جب نیزہ پار ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ان کے لئے کامیابی کیا تھی اللہ کے راستے میں جان دے دینا اور جو حضرت جبار بن سلمی تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جو ان کی لاش ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوئی ہے اور پھر نیچے آئی ہے اور یہ دیکھ کے ہی وہ اسلام لے آئے تھے اللہ اکبر ابو فقیحہ جن کا نام افلح تھا اور جو قبیلہ عزت کے رہنے والے تھے اور وہ قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے اب دیکھیں یہ بھی غلام ہے ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر بیڑیاں سمجھتے ہیں آپ پہنا کر دوپ دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کے جلتی ریت پہ یا پتھر پہ لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہیل نہ سکے اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ اکل کھو جاتی یعنی بلکل بے ہوش ہو جاتے ایسا ٹورچر ہم دیکھ بھی نہیں سکتے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا اور کس لیے ہوا صرف ایک اللہ کی خاطر اس کا نام لینے پہ انہیں مسلسل اسی طرح عذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری حجرت حبشہ میں وہ بھی حجرت کر گئے ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پہ ڈال کے اس طرح ان کا گلہ گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا مر گئے ہیں اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لئے آزاد کر دیا اللہ اکبر ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ میں جو ہیں ایسے ہی نہیں ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے آزادی دلائی تھی پھر مشہور صحابی خباب بن عرط زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے اصل میں خباب بن عرط یہ بھی غلام تھے مگر یہ عرب غلام تھے ابو پتا ہے قریش میں سے تو کوئی غلام نہیں تھا مگر جیسے عراقی ہو گئے یمنی ہو گئے جو عرب غلام ہوتے تھے ان کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا جاتا تھا نسبتاً باقی سے مگر ان کے ساتھ بھی کیا ہوا قید ہو کے آئے انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت امہ انمار بنت سبعہ نے خرید لیا تھا کیا نام تھا ان کی مالکن کا امہ انمار یہ لوہار تھے یعنی لوہے کا کام کرتے تھے تلواریں بنایا کرتے تھے جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتاوہ ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹ پہ ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا انہیں مشرقین بھی سزائیں دیتے کبھی گردن مرودتے کبھی بال نوچتے کئی بار تو جلتے وے کولوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹ کی چربی ہی نے بچھایا یعنی یہ حال ہوتا تھا کہ امہ انمار کے پاس یہ تلواریں بناتے تھے اور تلواروں کے لیے جو لوہا یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پہلے بلکل گرم کیا جاتا ہے آگ کے اندر ڈال کے بلکل اس کو پگلایا جاتا ہے پھر اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں تو یہ اس لوہے کو یہ عورت اٹھاتی تھی اور وہ آگ کی طرح ہوتا تھا سوچیں وہ لوہا اور اس انگارے کو لے کر ان کی کمر کے اوپر کمر کو جلاتی تھی اس سے اللہ اکبر استغفراللہ یہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو اس زمانے کی کوئی بات بتائیں کس طرح آپ کے اوپر اس طرح تشدد کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا اپنی کمر کے اوپر سے کپڑا اٹھا کے کہ آپ یہ دیکھ لیں اور ان کی کمر کیسی تھی کہ اس کے اندر گڑے بنے ہوئے تھے اور یہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ کوئیلے وہ رکھ دیتے تھے انگارے رکھ دیتے تھے اور انگارے کیسے تھے پتھر یہ لکڑی کے انگارے نہیں تھے پتھر کو آگ کے اندر رکھتے تھے اور جب پتھر ریڈ ہوت ہو جاتا تھا تو اس کو بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے لٹا دیتے تھے اور ایسے کرتے تھے کہ یہ ہل نہ سکے حتیٰ کہ استغفراللہ ربی حتیٰ کہ ان کی اپنی چربی پہ گلتی تھی کمر کی اس سے وہ تھنڈے ہوتے تھے مگر ہلنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزریں ان کی چیخیں جب سنی ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ خباب کی مدد کر اللہ خباب کی مدد کر اتنی ظالمی عورت تھی جو یہ کرتی تھی تو ام انمار ایک دن اٹھی تو وہ کتے کی طرح بھونک رہی تھی آپ سوچیں اللہ کا جب یہ انتقام ہوتا ہے تو ایک معالج نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی جلد کو جلایا جائے اس کی کمر کو جلایا جائے آگ کے ساتھ تو تب اس کو یہ یعنی دن رات اس کے اوپر اس لوہے کے ساتھ اس کی کمر کو جلایا جاتا تھا تب وہ ٹھیک ہوتی تھی اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا انتقام دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے نہیں اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور خباب کا ٹورچر اتنا زیادہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ سے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابع کے ساتھ ٹیک لگائی بھی تھی آگے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ کیا تم ابھی سے ہمت ہار گئے تم سے پہلے کے لوگوں پہ تو اس سے بھی زیادہ ٹورچر ہوا ہے ان کی خالیں کھینچ دی گئیں ان کے سروں کے بیچ میں آرے رکھ کے چیر دیا گیا ان کو تم ابھی سے give up تم کر رہے اور یہی ہے خباب بن عرط کہ یاد ہے آپ کو یہ واقعہ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھے تو کون ان کو قرآن ٹیچ کر رہا تھا یہ خباب بن عرط سبحان اللہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب سب صحابہ کے لئے ایک وظیفہ مقرر ہو گیا تھا بیت المال سے تو وہ سب کو سب صحابہ کو ایکول وظیفہ دیتے تھے کہتے تھے کہ میں ایک صحابی کو دوسری کے اوپر کیسے فوقیت دے سکتا ہوں میرے دے تو ساری برامر اللہ کو پتا ہے کس کا درجہ کیا ہے لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنینا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس چیز سے متفق نہیں اتفاق نہیں کرتا میں اسے ایگری نہیں کرتا میں ان کو زیادہ وظیفہ دوں گا جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اس کے بعد جنہوں نے ان کے بعد اس کے بعد جنہوں نے ان کے بعد اس کے بعد جنہوں نے ان کے بعد کیونکہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے بہت قربانیاں دی بہت کچھ ساہا تو اب ان کو بہت سارا وظیفہ ملنے لگا اور ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں انہوں نے سارے وہ اپنے ڈالے ہوتے تھے جو بھی پیسے یا جو بھی مال تھا وہ ڈالا ہوتا تھا اور سارے شہر میں اعلان کر دیا تھا انہوں نے کوفہ میں رہتے تھے یہ سارے شہر میں اعلان کر دیا تھا جس کو کوئی بھی پیسے کی ضرورت ہو وہ آئے اور اس صندوق سے نکال کے لے جائے اور اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اللہ اکبر جب یہ وفات پانے لگے تو رونے لگے بستر مرک پہ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں آپ تو اتنے انچے مقام پہ اللہ کے ہاں اور آپ کے اوپر اتنا کچھ ہوا آپ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے تو آپ کیوں روتے ہیں کہتے ہیں کہ میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے تو جو میرے سے پہلے گزر گئے یہ گھار یہ مال یہ سب کچھ یہ ان کے پاس نہیں تھا میرے پاس یہ سب کچھ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح تشدد سہتے رہے لیکن ان کو دنیا انہوں نے دیکھی ہی نہیں یہ سب کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں میں ان کے بعد رہ گیا ہوں اب تک وہ دنیا سے جا چکے ہیں یہ دنیا دیکھے بغی میں ان کے بعد بھی زندہ ہوں میں نے اس دنیا کی مٹھاس چکھی ہے اب میں ڈرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کہیں آخرت کا میرا حصہ کم نہ ہو جائے اور کیا تھا ان کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا اور اس کے اندر یہ صدوق رکھا ہے کہ آؤ لوگوں جس نے اس میں سے لے کے جانے لے جاؤ اللہ اکبر اور جب ان کا کفن لایا گیا تو ان کے سامنے ان کا کفن لایا جا رہا تھا وہ بڑی خوبصورت سفید چادر تھی تو دیکھ کے رونے لگے فرمانے لگے کہ حضرت حمزہ وہ تو مجھ سے بہتر تھے ان کا جو کفن تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے پیر ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا سر ڈھکتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتا تھا اور آج میں ایسی اچھی چادر میں دفنایا جا رہا ہوں اللہ اکبر حضرت زنیرہ اب سننے عورتوں کا ہم عورتیں ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے تو بڑے بے باس ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے شوہر کہتے ہیں ہم تو ہم کیا کریں ہم تو بیچاریاں یہ دیکھیں حضرت زنیرہ بیروزن صدیقہ ایک رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں اتنا ٹورچر کیا گیا کہ اندھی ہو گئیں تھی بلائنٹ تو اس پہ وہ کہتے تھے آکے کافر کہ تمہیں لات اور عزق کی مار پڑ گئی ہے دیکھا تم نے ان کو چھوڑا تھا نا تو یہ ان کی مار ہے تمہارے پر انہوں نے کہا نہیں واللہ ہی انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا یہ تو اللہ کی طرف سے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے کہتے ہیں یہ رات کو روتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی اللہ یہ مجھے اندھا رہنا قبول ہے لیکن مجھے ان کا تانہ نہیں میرے سے سنا جاتا کہ یہ لات اور عزق کی مار تیرے اوپر پڑی ہے اللہ میری آنکھوں کا اس لیے صحیح کر دے کہ ان کا یہ تانہ نہ مجھے سننا پڑے تو دوسرے دن صبح آئی تو واقعی اللہ نے ان کی بزہارت بحال کر دی تھی اللہ اکبر یعنی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تھی اس پر مشرقین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے دیکھو اللہ نے یہ معجزہ دکھایا زنیرہ زنیرہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں لیکن زنیرہ امی عبیس بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی ان کا مالک اسود بن عبد یغوس انہیں ستایا کرتا تھا یہ بھی دیکھیں کیونکہ لونڈی تھی تو جو غریب ہیں جو معاشرے کے پیسے وے لوگ ہیں ان پر سب کا زور چلتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا یعنی بہت پکا دشمن تھا اور آپ کا مزاک اڑایا کرتا تھا بنو عدی کے عمر بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے پھر چھوڑ کے کہتے ہیں میں نے کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکھتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی تم پر رحم کھا کے تمہیں چھوڑا ہے میں خود تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑا ہے ورنہ میں نے چھوڑنا نہیں تھا اور سوچیں حضرت عمر کتنے طاقتور تھے وہ کہتے ہیں تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئے ہیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہ دیا اور ان کی صحبزادی ان کی بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں آج مجھے بتائیں کہیں پہ ایسا ٹورچر کیا جاتا ہے کہیں نہیں پھر بھی مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لئے مثالیں ہیں کہ دیکھو دین کی خاطر اس حد تک بھی جانا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا پیچھے نہ ہٹنا اور ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نیوز میں کچھ سن لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا دو چار باتیں کیا دی تب پیچھے ہٹ گئے ڈر گئے تو تب پیچھے ہٹ گئے نہیں ایمان کو نہیں چھوڑنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال آمیر بن فہیرہ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو قحافہ ابو قحافہ تو بہت بعد میں اسلام لائے تھے اللہ نے ان کو نصیب کر دیا بہت بعد میں اسلام لائے تھے حضرت ابو بکر کے والد جو ہیں انہوں نے بطور عطاب کہا سختی کے ساتھ کہا انہوں نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنے آزاد کر رہے ہو اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا کچھ بچاؤ ہی کر سکتے تھے چلو اور کچھ نہیں تم طاقتور لوگوں کو اگر آزاد کرتے تو کل تمہارے ساتھ سپورٹ کرتے تمہیں یہ کہا تمہیں بلکل ہی جو لونڈیاں ہیں یا کمزور ہیں ان کو آزاد کرے اسے تمہیں کیا ملے گا دیکھیں عمل ایک ہے لیکن ابو بکر صدیق کی نیت دیکھیں ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہ میں نے کوئی سپورٹ کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے طاقت بڑھانے کے لیے اس کے لیے تھوڑی ان کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی تعریف میں اور ان کی دشمنوں کی مضبمت میں قرآن تعالیٰ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَدَّا لَا يَصْلَحَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَتَّبَ وَتَبَ اللَّهِ وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِعَهَدٍ اِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى فرمایا میں نے تم کو درا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا یعنی امیہ اور اس جیسے کام کرنے والے لوگ اور اس سے وہ پرحیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردیگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا یعنی اس کی صرف نیت کیا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے دیکھیں ایک عمل وہ غلاموں کو ان کو بھی چھوڑا سکتے تھے جن سے ان کو سپورٹ ملتی ہوتی یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ان کی نیت کیا تھی میرا اللہ راضی ہو جائے کام وہی ہے غلام کو چھوڑانا ہی ہے ایک میں نیت یہ ہونی تھی مجھے سپورٹ ملے میں طاقتور ہوں دوسرے میں نیت کیا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نیت کے فرق سے کتنا فرق پڑ گیا اللہ اکبر اور یہ ہیں ابو بکر صدیق اللہ ان سے بھی راضی ہو اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی دیکھیں جو انسان صرف اللہ کے لئے کام کرتا ہے وہی پھر ڈاما ڈول نہیں ہوتا وہی جم کے کام کر سکتا ہے جو مسلحتوں کے لئے فائدوں کے لئے کام کرتا ہے وہ آج کرے گا کل چھوڑ دے گا ان کے علاوہ حضرت امار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں ان کا نام آپ نے سنا ہوگا دیکھیں یہ تھوڑے سے اس لئے بہت زیادہ قابل رحم ہے کہ باقی جو لوگ تھے وہ سب انڈویجولز تھے یہ جو ہے نا یہ فیملی ہے اللہ اکبر اور فیملی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے جب فیملی کو ٹورچر دیا جائے آپ خود سوچیں آپ کے بچے ہیں بچے کو کوئی تکلیف آپ کے سامنے ہو جائے ایک ٹیچر ہی اس کو تھپڑ مار دے آپ کے سامنے تو آپ کا دل ایسے ہوتا ہے کہ پھٹ جائے گا یا آپ کے والدین کو آپ کے سامنے کوئی بیزت کر رہا ہوں زلیل کر رہا ہوں اللہ محاف کرے تو تب کتنی زیادہ تکلیف ہوتی اور ان کے سامنے اولاد کے سامنے امار ہیں اور ان کے بھائی ہیں عبداللہ ان کے سامنے ان کے والدین کو یاسر ہیں اور سمیہ ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ٹورچر بھی کیسا اچھا یہ لوگ بنی مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا آپ کو پتا ہے نا ابو جہل مخزومی تھا بنو مخزوم تھے تھا چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوب کے وقت ابتح میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تباتے یعنی ابو جہل نے کہا ہوا تھا کہ اس فیملی کو تو میں ٹورچر کروں گا اس نے اپنا ذمہ لے لیا تھا اور وہ اور اس کے قبیلے والے جاتے اور آپ کو پتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فیرون ابو جہل ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے فیرون سے بھی زیادہ سخت ہے اتنا زیادہ یہ بے رحم آدمی تھا ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے سبرن یا آلی یاسر سبرن اے آلی یاسر سبر کرو سبر کرو اے اللہ آلی یاسر کو بخش دے سبر کرنا یہ کہنا یہ لفظ بولنا آسان ہے لیکن سبر کتنا مشکل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرے ساتھیوں کو دیکھو میری وجہ سے کیسے تکلیف دے رہے اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے اتنا ٹورچر کیا گیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور بیٹے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی باندھا ہوئے ان کو بھی ٹورچر کر رہے ہیں وہ قبیلہ مزحج کی ایک شاخ انس کے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام آمیر اور دادا کا نام مالک تھا حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیات تھا رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ابو حزیفہ مخزومی کی لونڈی تھی یعنی کس کی لونڈی تھی ابو حزیفہ کی ابو جہل کی نہیں تھی لیکن ابو جہل بھی چونکہ اسی قبیلے سے تھا تو وہ اپنی وہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو ٹورچر کروں گا وہ بہت بوڑی اور کمزور ہو چکی تھی انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ بھی اتنی آرام سے نہیں ابو جہل نے اتنا ان کے اوپر ٹورچر کیا تھا اور آخر حد یہ آ گئے کہ اس نے ان کے ایک پیر میں رسہ ماندہ اور ایک اونٹ کے ساتھ اس کو باندیا اور دوسرے پیر میں رسہ باندہ اور دوسرے اونٹ کے ساتھ باندیا اور دونوں اونٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیئے اور یہ حال ہو گیا تھا کہ جب وہ بیچ میں سے چیر رہی تھی تو بیچ میں نیزہ مارا ان کی شرمگاہ میں کہ پھٹ گئی اور دو ٹکڑے ہو گئے اس کو سوچ کے بھی انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اولاد دیکھ رہی ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور والد کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں کہ حامد کے دن یہ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں اجت قائم کریں گے ہم پہ کہ دیکھو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے تھے جنہوں نے اتنا کچھ برداشت کر کے لیکن اس دین کو نہیں چھوڑا تم بھی کیا ستم ہو گئے تھے کیا ایسی قیامت ہم پہ ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے ہم سے مو موڑ لیا وہ ہم سے نراز ہو گئے ہمارے رشتہ دار اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے رشتہ داروں کو ہم کیا جواب دیں گے اس کے سامنے ہم کیا بولیں گے وہ ہم سے روٹ جائے گا دیکھو ہم چھوٹی چھوٹی نراز گئیں ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے تانوں کے پیچھے اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں خیر بات کہہ دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانے اس طرح دینی ایسے وقت میں پھر عزت جو امار تھے ان کے اوپر جب اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تو انہوں نے پھر کہہ دیا تھا کہ ہاں میں تمہارے بدوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کو مانتا ہوں کیونکہ یہ تقریباً ابھی پندرہ سال کے تھے ففٹین ایئر کا سوچیں اپنے بچوں کو تصور کریں سوچیں ایک ففٹین ایئر کا لڑکا ہے اور پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح بول دیا اب میں کیا کروں اتنا ان کو فکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تو ایمان ہے میں اپنے ظاہر کو یہ ایسے کر سکتے ہیں میرے دل کو نہیں بدل سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ امار کی گردن تک ایمان بھرا ہوا ہے یہ اتنے پکے تھے اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے ابن سمیہ عزت سمیہ کو آنر دینے کے لئے سمیہ کا بیٹا اللہ اکبر باقی رہے امار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی برداز سے باہر ہو گیا مشرقین سخت گرمی کے دنوں میں انہیں کبھی لوہے کی زرہ پہناتے کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے اب لوہے کی زرہ کو آپ سوچیں جو اتنی گرم زرہ ہو لوہا ہے اور جب لوہا گرم ہو جاتا ہے ایسے ہی سمجھیں اس طریقے کسی کے اوپر رکھ دی جائیں تو کیا ہے کبھی پانی میں ڈبو دیتے آج آپ کو پتہ ہے ٹورچر کے طریقوں میں سے یہ بھی ٹورچر ہے کہ کسی کا سار پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور وہاں پہ برید نہ کر سکے اور پھر اس کو مرنے بھی نہ دیا جائے پھر نکالا جائے پھر اس کو اندر ڈالا جائے اس طرح وہ پانی میں ڈبو دیتے تھے یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہا دیا بچے تھے تو وہ ان سے نہیں برداشت ہو سکا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دیویا لیکن دل سے دل ایمان سے بھراوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کیا تو اس پر اللہ کا عذاب ہے اور اس کے لئے زبردست عذاب یعنی یہ جو اگر اوپر سے کہہ دیا ہے اس وجہ سے تو پھر کوئی اس کے اندر اس کے اوپر بندے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کے راستے میں عزت مصب بن عمیر کو بھی عذیتیں دی گئیں اب انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم باقی پڑھیں گے یہاں تک ہم اپنا کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو گیا لیکن ہمارے لئے سب کے لئے اس میں بہت بڑا لیسن ہے آج طور پر ان حالات میں جس وقت اسلام کے اوپر ایسے باتیں کی جا رہی ہیں اور ہر جگہ اسلام کو ایک سمبل بنا دیا گیا ہے برائی کا بربریت کا اس دور کے اندر ایمان کو تھامے رکھنا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس صورت میں دوسرا اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آج کا جو دور ہے اس دور میں کیا آپ مسلمان جو ہیں وہ بتائیں کیا آپ پاور میں ہیں یا آپ اس وقت ایک طرح سے محکوم ہیں دنیا میں اگر آپ پاور میں ہوتے تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتے آپ پاور میں نہیں ہیں آپ اس وقت دبے میں ہیں اور جب آپ دبے میں ہوں تب آپ کے اوپر کیا آپ لائے ہوتا ہے جو مکی دور میں مسلمانوں نے کیا اور وہ ہے سبر سبر اور سبر اپنے آپ کو اٹھانے کا طریقہ اس وقت کیا ہے یہ نہیں ہے جیسے کہ آج ہم ریاکٹ کر رہے ہیں یہ ہے کہ علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے لے کر جاؤ میرے پاس ایک بڑی پیاری ایمیل آئی کہ مسلمانوں نے کیا کارنامے دنیا میں انجام دیئے تھے اس کے اندر تھا کہ مسلمانوں نے الژیبرہ آج جو آپ کی بچے پڑھتے ہیں الژیبرہ مسلمانوں کی وجہ سے آج دنیا میں میڈیکل سائنس میڈیکل کی جتنی یہ آپریشن کے لئے سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا کافی مسلمانوں نے ایجاد کیا سابن مسلمانوں نے ایجاد کیا ٹوتھ برش مسلمانوں نے ایجاد کیا ہاسپٹل مسلمانوں نے سب سے پہلے بنایا انگنت چیزیں ہیں جو مسلمان سکولرز کی آج دنیا تعریف کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ جا کے پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے مسلمان سکولرز تھے آج تک ان کے نام لکھے اپنے آپ کو اس میں آگے لے کر آؤ ان چیزوں سے نہ اسلام کا اور نہ مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ کرام پہ جو اتنا تشدد ہو رہا تھا اتنا تورچر ہو رہا تھا انہوں نے اٹھ کے ایک تھپڑ کیوں نہیں مار دیا ان کو انہوں نے اٹھ کے کسی کا گلہ کیوں نہیں پکڑ لیا بتائیں کیا ان میں طاقت نہیں تھی اب آخر یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب انہوں نے شہید کر دیا اس سے پہلے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک دفعہ بدلائی لے رہے تھے مرنا تو ہے ہی چلو ان کو مار کے جاؤں ایک دو کو مار کے جاؤں کیوں نہیں ایسا کیا اللہ کی طرف سے حکم تھا سبر سبر اور سبر آپ نے ایک گالی تک نہیں دینا آپ نے ایک تھپڑ بھی نہیں مارنا اگر اس وقت مسلمان ایسا کرتے تو کیا ہوتا اور زیادہ ان کے پر تورچر ہوتا اور ان کی سمپتیز اس کے بعد ہی انہی لوگوں میں سے لوگ اٹھے تھے انشاءاللہ ہوتا ہم آگے پڑھیں گے انہی لوگوں میں سے اٹھے تھے جو حمایتی بنے مسلمانوں کے چاہے وہ خود کافر ہی رہے لیکن انہوں نے حمایت کی انہوں نے کہا نہیں اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے وہ ظلم دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور اگر وہ ان سے بدلہ لیتے وہ ان کے ساتھ پھر تشدد کرتے وہ ان کے چار مار دیتے وہ راتوں کو گز کے ان کے اوپر کچھ کر دیتے پیچھے سے جا کے حملے کر کے مار دیتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا یہ بھی تو ایسے کرتے ہیں سارا ان کا قوز جو تھا اس کو کتنا نقصان پہنچتا آپ کو مکی دور کی کہ مسلمان مظلوم ہیں مظلوم کے ساتھ انسان کی فطرت ہے جو بھی دیکھے گا جو سلیم الفطرت کا مظلوم کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے لیکن جب آپ خود بھی ظالم بن جائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی موقع مل جائے گا کچھ بولنے کا اس وقت سبر کا وقت ہے اور اپنے آپ کو اٹھانے کا وقت ہے کہ اپنی تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو اتنے آگے لے جاؤ کہ دنیا آپ کے آگے آکے گھٹنے ٹیکے پھر دنیا آپ کی محتاج ہو پھر اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے آپ لوگ یہاں پہ درود چلائیں انشاءاللہ اور آپ سب مل کے درود شریف پڑھیں ربنا تکبل منا انکانتا سمیر لئیم وطوب علینا انکانتا تباب رحیم صلی اللہ تعالی خیری خلقی محمد وعلا آلی واسحابی جلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی موسیقا